ادھائپور جلے کے کھیرودہ تھانا شیطر مینار گاؤں میں گھر میں اکیلی رہ رہی مہیلہ کے ساتھ اس کی سوطن نے ایسی مار پٹ کری جس سے مہیلہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی پریجن نے اسے ادھائپور کے ایم بی اسپتال میں لے کر پہنچے جہاں امرجنسی میں لگے ڈاکٹروں نے امرت گوشت کر دیا جانکاری کی انسار مینار نوازی جمنا شنکر میناریا نے دو شادیاں کی جس میں سے ایک پتنی کے ایک یوک اور ایک یوتی ہے ساتھ ہی دوسری پتنی کے ایک یوک ہے حالانکہ اس کے بعد جمنا شنکر میناریا کی موت ہو گئی جس کے بعد دونوں ہی پتنیوں کا زمین کو لے کر ویواد ہوتا رہتا تھا حالانکہ پریوار کے سدس سے انہیں اپنے سطر پر ہی معاملہ سلجھاتے ہوئے دونوں پتنیوں کا برابر بٹوارہ کر دیا لیکن منگلوار کو چندہ بھائی میناریا اپنے گھر پر اکھیلی تھی اسی دوران اس کی سوتن گنگا بھائی اور اس کے پتر نرش بھلاوت نے لاتھی سے مار پٹ کر دی جس سے چندہ بھائی میناریا گمبر روپ سے گھائل ہو گئی گمبر گھائل مہیلہ کو پریجن مینا کے سامودہ ایک سواستہ کینڈر لے کر گئے جہاں سے حالت گمبر ہونے پر اسے ادھے پور کے ایم بی اسپتال ریفر کر دیا جہاں ایمرجنسی میں لگ گئے ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد مہیلہ کو مردہ گھوشت کر دیا پریجنوں نے مہیلہ کے شو کو ایم بی اسپتال کی مردہ گھر میں رکھوایا بودوار کو مردک مہیلہ کا پوسٹ مارٹم کروا پریجنوں کو سوپا جائے گا چندہ بھائی کے گھر پہ بہنچے میری بھوہ کے گھر پہ تو دونوں آوستہ میں دیکھے تو میری بھوہ کی ننن میری چھوٹی والی بھوہ اس کی لڑکی یہ سارا ان کے پاس میں بیٹی ہوئی تھی اور میری بھوہ بیسود آوستہ میں پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہاں سے تورانت یہ دیکھ کے ہمارے چھوٹے بھائی کی حالت خراب ہو گئی تو انہوں نے تورانت گاڑی بھولوا کے اس میں ڈال کے مینار ہسپیٹل میں لے کے پاس ہسپیٹل میں انہوں نے چیک کر کے بی بھی خمئرہ چیک کی اور انہوں نے ایک بنا کے دی دی کہ آپ تورانت ہے ہم ی سپیٹل میں جاؤ تم۔ جب ہوم رہی تھی تو راستے میں تھوڑا تھوڑا بھول رہی تھی اور بھول رہی تھی کہ میرے بچے کا دھیان رکھنا میرے کو تب home زیادہ مارا ہے اور میرے بچے کا دھیان رڑنا ہے اور یہ سارا اور ان کے گھر میں گشکہ ان کے سوتن اور ان کے لڑکےناریش نے ان کے سوتن گنگا گنگا بھائی اور ان کے لڑکے نریش بلاوت نے ان دونوں نے اس کے گھر میں گس کے لاتی سمار پٹ کیے اور اس کی حتیہ کیے